ویلکم دوستو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جیسے کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ دوستو آج آپ کی خدمت میں ہم بہرینڈ کی جوپس انکلیوڈ رکھیں گے اور یہ تمام جو بھی جوپس آئی وی ہیں آپ تمام دوستوں کے لیے ہیں آپ رہتے ہوں ارریڈی انڈیا میں تو انڈیا کی جو بھی جو ہمارے بھائی بہرزگار بیٹے ہوئے ہیں اور آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو بھی تلاش میں تجھے ویکنسی آئی وی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے صرف اور صرف معمول کی طرح آپ کی خدمت میں یہ ارز کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو گائنٹلی سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی جڑے گھنٹی کو بیل آئیکان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ایسی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو یہ سلسلہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں سے کیونکہ ہمیں آپ کے ٹائم کا بہت احساس رہتا ہے کہ آپ کا ٹائم ہم بیسٹ نہ کریں اور اپنے کام کی بات کریں اس کے بعد ہم ترنت آپ سے اجازت لیں تو پاکستان سے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں جاید میں نے یہ پہلے نہیں بتایا آپ کو ابھی جو میں نے انفرمیشن سامنے دیکھی تو ایک کمپنی ہے پاکستان کی جو ہائرنگ کر رہی ہے فیکٹری لیبر کی اور سیکیورٹی گار کی تو یہ ڈیٹیل ہم نے آپ کی سکرین پر بھی رکھی ہے شیئر تو ان پر میرے دوستو پاکستان سے رہتے ہوئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ جو بھی ویکنسیز ہیں جو بھی کمپنی کی ڈیٹیل ہم آپ تک پہنچائیں گے وہاں پر آپ انڈیا سے رہتے ہوئے اپلائی کر سکتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں فیکٹری لیبر کی تو ان کو سو بہرینی دینار سیلری مل رہی ہے چالیس تعداد میں سیٹس نیڈیڈ ہیں اور یہ دوستو بار بار ہائرنگ ہو رہی ہے یہ بیلکم کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کا تجربہ ہے انیس سال سے فیکٹری لیبر کے لیے انیس سال سے عمر آپ کی زیادہ ہو تیتیس سال سے اگر آپ کی عمر زیادہ ہے تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے اور ڈوٹی آٹھ گھنٹے ہوگی اور گیر مسلم جہاں پر کسٹن ہندو سکھ وغیرہ اپلائی کر سکتے ہیں مسلم اپلائی نہیں کر سکتے یاد رکھیں فیکٹری لیبر کے یہ سیٹس آئی ہوئی ہیں اور اگلی سیٹس ہے سیکیورٹی گارڈ کی اس کے لیے بارہ گھنٹے ڈوٹی ہوگی اور اس کے لیے تعلیم کی میٹرک تک حد ہونی چاہیے پانچ فٹ سے سات انچ تک آپ کا قد ہونا چاہیے اور انتہائی مناسب اخراجات کی بھی انہوں نے بات کلئر کی ہے تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو فوری ویزا فوری روانگی ہو جائے گی اور بلکل گرلف میں ابھی تو تقریباً یہ سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے کہ آپ آسانی سے جا سکیں گے مگر یہ ہے کہ پہلے آپ کورنٹائن کر لیتے تھے اب آپ سے یہ ویکسین کا کارڈ بھی لیں گے تو اگر آپ نے کووڈ کی ویکسین وغیرہ کروائی ہوئی ہے تو یہ بہتر ہے اگر نہیں کروائی تو پہلے جا کر ویکسین وغیرہ بھی کروا دیں اور وہ کارڈ اپنے پاس رکھیں اور وہ آپ نے لازمی کمپنی کو بھی دکھانا ہے کہ بھئی ہم نے کووڈ کی ویکسین وغیرہ کروائی ہوئی ہے معایدہ دو سال کا ہوگا رہائش میڈیکل ٹرانسپورٹیشن ایسی تمام فیسلٹیز آپ کو مل رہی ہیں اور ٹیسٹ انٹریویز جاری ہیں ان کے یہ کانٹیکس آپ کے سکرین پر ہم نے شیئر کر دیئے تو کانٹیکس ان کے چیک کر لیں اور مری روڈ راولپنڈی میں ان کی آفیس موجود ہے جیسے کہ کچھ ویڈیوز میں میں نے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہا ہے آپ کو کہ راولپنڈی کی ہیڈ آفیس میں ان سے بات کر لیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا لاہور میں کیا کراچی میں کیا جو اس سے زیادہ بھی چھوٹے بڑے شہر ہیں ان میں شہروں میں کیا آپ کی آفیس موجود ہیں جن کے ہاں ہم آسانی سے جا سکیں وہاں پر آپ ہمارے انٹریویوز جو ہیں لے لیں تو بلکل ایسی بات ہو سکتی ہے راولپنڈی میں ان کی آفیس کے ہاں کال کر کے آپ پوچھ لیں کہ کیا آپ کی کراچی میں آفیس موجود ہے تو آپ وہاں پر بھی تشریف لے جا سکتے ہیں چلیں یہ بات ہو گئی اور ویڈیو کے لانس میں میں ایک ضروری بات بھی انکلیوڈ رکھوں گا وہ بھی آپ نے کائنڈلی ضروری نوٹ کرنی ہے اور اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے تو اگلی پوزیشن کی جانے پڑتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ہم انڈیا کی جوپس کا ذکر کریں گے اور یہ بیکنسیز آئیوی ہیں ہم نے آپ کی سکرین پر یہ کچھ سیٹس شیئر کی ہیں آپ سکرین سے چیک کر سکتے ہیں تو ان پر انڈیا سے رہتے ہوئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایریا آوٹسائیڈ آپریٹرز ان کو نیڈیڈ ہیں ایریا آوٹسائیڈ جو آپریٹر کا کام جانتے ہوں کر لیتے ہیں ایکسپیرینس وغیرہ ہے تو ان کی ڈیٹیل یہ آپ کی سکرین پر موجود ہے اور یہ چیک کر لیں اور اگلی پوزیشن ہے کنسول آپریٹر کی اور کنسول بھی آپ اپریٹ کر لیتے ہیں اور ٹیکنیکلی یہ کام چھوٹے بڑے آپ ان کے جانتے ہوں تو بلکل یہاں پر تشریف لے آسکتے ہیں ایکسپیرینس اچھا خاصا ہونا چاہیے منیمم دس سال کا اگر ایکسپیرینس ہے اور آپ نے کام کیا ہوا ہے تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں انڈیا سے رہتے ہوئے یہ تمام سیٹس آپ کے لیے آئیوی ہیں اور ایک ٹیکنیکلی سروس ڈپارٹمنٹ میں ان کو یہ سیٹس نیڈیڈ ہیں جو انہیں آپ کو دکھائی بھی ہیں اچھا یہاں پر فیسلٹیز کے بارے میں بھی ہم اگر بات کریں تو کھانا پینا رہائش وغیرہ یہ سی تمام فیسلٹیز مقام لیبلہ کے مطابق آپ کو مل رہی ہوتی ہیں اور یہ بھی کمپنی آپ کو پروائیڈ کرے گی سیلری تیہ کی جائے گی انٹرویو کے دوران اور تمام باتیں آپ کی کیلئر ہوں گی انٹرویو کے دوران اگر آپ ٹیکنیکلی بندے ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ جو ہیں جانتے ہوں کنسول وغیرہ کا کام آپریٹ کرنے کا تو یہاں پر تشریف لیا سکتے ہیں چلیں میں ان کے ایجنسی کے کانٹیکس وغیرہ آپ کی سکرین پر شیئر کر دیتا ہوں یہ کچھ ان کی ڈیٹیل ہے آپ کی سکرین پر اور دیکھ لیں ممبئی میں جو چنائی میں جو ان کی آفیسز موجود ہیں اور یہ ان کی تفسیری ڈیٹیل ہم نے آپ تک پہنچائی ہے اور آپ ان کی ایمیل پر ان کے کاغذات وغیرہ سینڈ کر دیں یا پھر ان کی جو ایڈریس وغیرہ لکھی ہوئی ہے آپ وہاں پر تشریف لے جا سکتے ہیں اور ان کی ہاں آپ چلے جائیں آج ہی چلیں اگلی انفرمیشن کی جانب بڑھتے ہیں اور یہ جوبز جو ہیں ابھی میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ جوب ہے دوستو تو وین سیلزمین ان کو نیڈیڈ ہیں فوٹ وغیرہ ڈیلیوری کا کام ہوگا اور اس میں یہ ہے کہ جی سی سی کا لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے انگلیش میں سپیکنگ بھی کرنی آتی ہو لکھ بھی لیں پڑھ بھی لیں اور اچھے سے جانتے ہو تو یہاں پر تشریف لے آسکتے ہیں دو سال کا کانٹریکٹ ہوگا بڑھایا بھی جا سکتا ہے یہ پورے جی سی سی میں سیٹس جو ہیں وہ رکائیڈ سامنے آئی ہیں تو آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے تمام ڈاکیمنٹس زپ کر کے فائل ای میل کرنی ہے ای میل میں اپنے اپلیکیشن بھی لکھیں ان کو واضح بھی لکھیں کہ ہم وینڈ سیلز مین کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ڈرائیوین کا لائسنس بھی موجود ہے اور تھوڑا بھولا تجربہ بھی ہے ڈیلیوری کا کام کا اور ہم جی سی سی کے کسی بھی کانٹری کے لئے دیکھ لیں اگر دبائی کا آپ کے پاس تجربہ ہے کہ آپ دبائی کے راستوں کے بارے میں جانتے ہوں یا پھر بہرین میں آپ راستوں کے بارے میں جانتے ہوں تو ان سے اس کانٹری کے بارے میں ان سے بات کر لیں کہ ہم اس شہر کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں اور پوری جی سی سی میں آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے کسی بھی شہر میں وہاں کا ویزہ آپ کا لگوا سکتے ہیں تو ان کی یہ ای میل وغیرہ ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں دو ای میل ہیں ان پر آپ اپنے بلکہ چیک کر لیں انشاءاللہ آپ کو یہ شارٹ لسٹ کر کے جلدی سے ریسپانس دیں گے یا پھر اس ایجنسی کی آپ ڈیٹیل اگر آپ گوگل سے چیک کر لیں اگر ان کی مل جاتی ہے تو ان کی آفیس کیا آپ پہ تشریف بھی لے جائیں ان سے بات بھی کر لیں چلے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے یہاں تک ڈیٹیل چیک کر لی ہوگی اگلی اور لاسٹ انفارمیشن میرے پاس جو موجود ہے وہ بہرین کی سیٹس ہیں اور انڈیا سے ہی لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یہ سیٹس آپ کی سکرین پر میں نے شیئر کی ہے ڈینٹرز چاہیے ہیں سروس کے لیے ان کو لوگ نیڈیڈ ہیں اور ایکسکیوٹر آپریٹرز چاہیے ہیں ہیوی ڈیوٹی ٹرک ٹینکر ڈرائیور بھی نیڈیڈ ہیں فرکلپٹ آپریٹرز چاہیے ہیں ڈیلیوری ہیلپرز کا کام جانتے ہوں اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ڈرنکنگ وارٹر ڈیلیوری کا کام ہوگا آٹو الیکٹریشنز چاہیے ہیں اور دیکھ لیں ہیوی ڈرائیورز بھی ان کو نیڈیڈ ہیں اور سروس ایڈوائزر فال لائٹ اینڈ ہیوی ایکیومنٹ کے لیے لوگ ان کو نیڈیڈ ہیں تو ان کی ڈیٹیل آپ کی سکرین پر ہم نے شیئر کی ہے چیک کر لیں بیسک آپ کی سیلری جو بھی کمپنی آپ کی جس پوزیشن کے لیے پیگ کر رہی ہے تو اس پوزیشن کی نیچائی انہوں نے سیلری وغیرہ واضح کی ہوئی ہے تو اگر آپ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈرائیوین کا لائسنس مست ہونا چاہیے ڈرائیوین کا لائسنس رکھتے ہیں تو یہ ان کے کانٹیکس اور ان کی ایمیل ہم نے تفصیلی انفرمیشن آپ تک پہنچائی ہے چیک کر لیں اور آج ہی ان کے ہاں اپنے تمام ڈیٹیل سینڈ کر دیں میں امید رکھتا ہوں آپ سے کہ آپ نے ڈیٹیل چیک کر لی ہوگی اپنی انڈرائیو میبائل کا استعمال کرتے ہوئے سکرین شارٹ لے لیا ہوگا جو ہم پوزیشن مختلف ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو یہ تمام جابس ہوتی ہیں دوستو اسپیشلی جو بھی تھرڈ پارٹی جابس ہوتی ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں تو آپ نے احتیال سے اپلائی کرنا ہوتا ہے جسے کہ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں میں ایک ضروری بات شئر کرنا چاہتا ہوں تو وہ آپ ضرور نوٹ کر لیں کہ دوستو ابھی کافی شکایتیں سامنے آ رہی ہیں لوگوں کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈاکومنڈیشن کا سلسلہ کمپنی آگر نہیں بڑھاتی وہ ایڈوانس وغیرہ مانگتے ہیں اگر وہ ایڈوانس آپ سے مانگتے ہیں تو اس کے دو سٹیج ہیں اس بات پر آپ کائنڈلی نوٹ کر لیں کہ اگر آپ ان کو پی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کراس چیک ان کو لاب دے دیں آپ کی پیسے کہیں نہیں جائیں گے اور اگر آپ ان کو پی کرنا چاہتے ہیں پہلے بھی دینے لاسٹ میں بھی دینے پیسے تو ان کو سرویس چارجز کی مدد میں آپ نے دینے ہی ہوتے ہیں تو ایسا کریں کہ کمپنی کا ان سے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ لے لیں اور کمپنی کے اکاؤنٹ میں آپ ان کو جو ہیں ٹرانزیکشن کر دیں ان کو آپ پیسے سینڈ کر دیں اور اس کی سلپ آپ اپنے پاس رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے پیسے کہیں بھی نہیں جائیں گے جس کمپنی کی جس بینک اکاؤنٹ جس کمپنی آپ کو دے گی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کمپنی ریجسٹرڈ ہے اور آپ سے کہیں نہیں جائے گی کسی بھی بندے کے نام پر اگر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو اس پر آپ نے پیسے سینڈ نہیں کرنے یہ ذرا اپنی بات ذہن نشین کر لیں اور جیسے کہ میں نے یہ دو اسٹیج ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے پیسے پیڈ کرنے کی پیسے سروس چارجز ان کو دینے کی ایک یہ ہے کہ کراوس چیک ان کو دے دیں یا آپ ان کی جو بینک کا اکاؤنٹ ہے کمپنی کے نام پر کسی بندے کے نام پر میں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا کانسیب کلیر ہو جائیں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ بات ضرور شیئر کر سکیں تو کسی بندے کے اکاؤنٹ پر آپ نے پیسے نہیں بھیجنے کل کو اگر وہ بندہ رفوچہ کر ہو گیا تو بعد میں آپ مسئلے کا شکار بن جائیں گے تو کمپنی کے اکاؤنٹ نمبر پر آپ ان کو پیسے دے سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید جوپس آپ کی خدمت میں لیے ہم حاضر ہوں گے آج مجھے دیجئے اجازت اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی جڑے بیل آئیکان کو پریس کر دیں اجازت دیں اللہ حافظ